ہلو دوستو ویلکم ہے آپ کا یوٹیوب چینل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ویٹنری حیال تو آج بات کریں گے ہم وائٹم ایچ کے بارے میں یہ وائٹم ایچ کا ٹونک میرے ہاتھ میں ہے جو ڈائس ایمیل کی پیکنگ میں آتا ہے اس میں اور پیکنگ بھی ہے جیسے میرے سامنے پڑی ہے پانس ایمیل بھی پڑی ہے ایک لیٹر بھی پڑی ہے دو لیٹر بھی پڑی ہے جس حساب سے پشو پالن کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس حساب سے پرچیز کر کے اس کو یوز کرتا ہے اس کے بہت زیادہ بینفیٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ اس کو فائدے ملتے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایسا خاص کیا ہے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں اس کے اندر ڈالا ہوتا ہے وائٹم ایچ ہوتا ہے سیلینیم ہوتا ہے وائٹم ای 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 دی تھری یہ سارے کمپوزیشن ہے جو ان کے بہت زیادہ فائد ہے ان کے کیا کیا فائد ہے سارے میں لیشٹ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو اس کو سب سے بڑا یوز کیا جاتا ہے گیابن پشو میں گیابن پشو میں تھنوں کی گروت کے لیے جانبر کی گروت کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے جسے اڈر لیوٹی بنی رہے ٹیشو مجبوط رہے تو اس کے لیے بھی اس کو کنٹنیوزلی پشو پالن یوز کرتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں کسی بھی پرکار کا تھنیلا روگ بھی جانبر کے اندر نہ ہو اس لیے بھی اس کو کنٹنیوزلی یوز کیا جاتا ہے اور کس دکت میں آپ دے سکتے ہیں اور اس کو دے سکتے ہیں آپ جیسے کئی بار جانبر بار بار رپیٹ بریڈنگ کرتا ہے رپیٹ ہو جاتا ہے بار بار ہٹ میں آیا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اس کا فائدہ ہے جانبر کئی بار دودھ نہ بڑھ رہا ہو آپ اپنی طرف سے پوری ٹرائے کر رہے ہیں اس کو فیڈ ڈالتے ہیں بہت منرل مکشر ڈالتے ہیں کئی بار جانبر پھر بھی دودھ نہ بڑھ رہا ہو تو آپ اس کو کنٹنیوزلی دودھ بڑھانے کے لیے دے سکتے ہیں یہ دودھ بڑھانے میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے یہ سکن کی دکت میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے اگر آپ سوچیں گے سکن کی دکت میں کیسے ہیلپ کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر بائیوٹین بہت زیادہ ہوتا ہے جو کی سکن رپیئر میں بہت ہیلپ کرتے ہیں جیسے جانبر کے اوپر کئی بار دھاک دبے پڑ جاتے ہیں یا پھر جانبر کی چمک چلی جاتی ہے چکنائی نہیں رہتی جیسے ہیر فول ہوتا ہے جانبر کے کئی بار بال جڑ جاتے ہیں تو بال جڑنے کی دکت میں بھی آپ اس کو کنٹنیوزلی دے سکتے ہیں جس سے جانبر کے اوپر چکنائی رہے اور اس کے بال جڑنے بھی بند ہو جائیں تھنیلا روک سے بچانے کے لیے بھی اس کو کنٹنیوزلی دیا جاتا ہے جیسے کئی بار جانبر بیمار ہو جائے بیمار ٹھیک ہونے کے بعد وہ کم کھانا پینا کھا رہا ہے اس کے اندر اتنی حمد نہیں بچی تو کنٹنیوزلی اس کی جانبر کی گروت کے لیے ایمیونٹی پاور کے لیے طاقت کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے گائے کو بینس کو گوڑے کو بکری کو اونٹ کو یا چھوٹے جو کاف ہیں ان کو بھی کنٹنیوزلی ہم دے سکتے ہیں بات آتی ہے کہ اس کی ڈوز کیا ہے اس کی ڈوز ہوتی ہے دس ایمیل دس ایمیل کتنا ہوتا ہے کیسے ماپ سکتے ہیں یہ جو ڈکن ہے اوپر اس ڈکن کے اندر دس ایمیل کی ہی ڈوز آتی ہے اب بات کرتے ہیں یہ کیسے دے سکتے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں ہم روٹی کے اوپر یہ ڈکن روٹی کے اوپر آپ ڈال کے اس کو کنٹینیوسلی اورلی موہ میں دے سکتے ہیں اگر جانور ایسے نہ لے تو روٹی نہ لے تو اس کو آپ اس کی فیڈ میں ڈال کے اس کو کنٹینیوسلی دے سکتے ہیں اب سب سے مین جو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ کب پلانی چاہیے اور کب نہیں پلانی چاہیے تو آپ اس کو کنٹینیوسلی دے سکتے ہیں اس کا کوئی پروسیس نہیں ہے کہ یہ گیا بن کے ٹام پلاو یا گیا بن کے ڈلیوری کے بعد پلاو آپ اس کو کنٹینیوسلی دے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے نقصان کی جانور کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ اس کو کنٹینیوسلی دے سکتے ہیں اسے جانور کی ہیلتھ کے اوپر کوئی نقصان نہیں آتا کوئی دکت نہیں آتی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کی جانور کو کبھی بھی آپ نے جادہ ڈوز نہیں دینی دس امیل ڈوز ہے تو بڑے جانور کو دس امیل ہی دینی ہے جادہ گروہد کے چکر میں جادہ بینفیٹ کے چکر میں اس کو جادہ ڈوز مت دینا نقصان ہو سکتا ہے یہ اتھیاز کی ویڈیو پلا کے دیکھنا یوز کر کے دیکھنا آپ کو بہت فائدہ ملے گا thank you so much from veterinary health اگر چینل کے اوپر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے اس چینل کے اوپر انفرمیشن والی proper انفرمیشن والی ویڈیو میں آپ کو دیتا روں گا thank you so much from veterinary health